آلوے ببا کرونا پھیلنے پر پابندیاں سخت کرنے کا اعلان پانچ سو پرائل سے شادی کی انڈور اور آلٹور تقریبات پر مکمل پابندی کا فیصلہ ہر کسوں کے مذہبی، سیاسی، سماجی، ثقافتی سماعت پر تابندی پر گوھر وفاقی وزیرہ اصد عمر کی زیرے صدارت تصویبائی چیف سیکیٹریز کے ساتھ انسی او سی کے خصوصی اجلاس چاروں صبحوں کے چیف سیکیٹریز کی بسریہ ویڈیو لنک شرکت اجلاس میں ایس او پیز پر عمر درامت یقینی بنانے کے حوالے سے آہم فیصلے صبحوں کو انسی او سی کے جانب سے ویکسینیشن کے ٹارگٹس پورے کرنے کی ہدایت ملتان اور بہاوالپور میں شہریوں نے ایس او پیز کو نظر انداز کر دیا ماسک اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال شہری موت کو خود دعوت دینے لگے ویہاڑی چوکے لاری اڈے پر ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جانے لگی گاڑیوں میں مسافروں کا بے تہا شرش آدمی وبا کرونا کے مزید پھیلے کا حدشہ ظل انتظامیہ حکومتی ایس او پیز پر عمل درامت کرانے میں لاکام ہو گئی کرونا ایس او پیز کی خلاف ورسیوں پر کریک ڈاؤن ملتان میں پولیس نے متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے شادی تقریب سنوکر کلاب، ٹیلر شاپ اور دیگر سٹورز پر ماسک کا استعمال نہ کیا گیا ادھر کبیر والا میں ماسک نہ پہنے اور ایس او پیز کی خلاف ورسی پر دو افراد کے خلاف مقدمات درج تھانس رائے سے دو پولیس نے سنوکر کلاب کے مالک اور گاہ کے خلاف بھی مقدمات درج کر لیا عالمی وبا کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی سو بیس گھنٹوں کے دوران ملتان میں دو مریض جان کی بازی ہار گئے مزید نوے کیسز ریپورٹ رحیم یا خان سے اٹھائیس اور بہاولتور میں گیارہ مریض کرونا کا شکار رحیم یا خان میں عالمی وبا کے بڑتے کیسز سات سرکار اسکورز دس روز کے لیے بند کر دیئے گئے تالیاں بجائیں اور کرونا ویکسن کے حوالے سے کرونا وائرس کو کرتے ہیں بھائے بھائے عالمی وبا سے بچنے کا ہنر ملتان کے بسرگ اور خواتین نے خوب بھونڈ نکالا اور ایسانی اور ڈپریشن کی اب ہوگی ہمیشہ کے لیے چھوٹی ملتان کی شہری یوگا کرنے کے لیے پارکس کا رخ کرنے لگے بولے یوگا کرونا سے بچاؤں کا اہم حق کیا ہے یوگا کرونا کو ہی نہیں بلکہ دیگر بیماریوں کے حملوں کو بھی ناکام پھنا دیتا ہے ملتان کا نواپر روڈ کچھرا کنڈی میں تبدیل ویسٹ مینشمنٹ کمپنی کے صفائے سترائی کے دعوے کھوکھلے نکلے سڑک کے طرف مردہ جانروں کا فضلہ پھینکا جانے لگا علاقہ مکین تافون اور بدبو سے موزیم رانس کا شکار ہونے لگے گھٹروں کا پانی بھی مچھروں کی افتائش کا سبب بن رہا ہے شہریوں کا حکام بالا سے فاری نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان کی شہوڑا چوک سے نانڈلا چوک تک دو رویا سڑک کی تعمیر سو سرمی کا شکار سڑک کا تعمیراتی کام تھا مچھنڈے لگ گئی گھڑوں اور دھول مٹی سے ہٹ محمد والا اور ائرپورٹ جانے والے لوگوں کو پریشانی کا سامنا شہریوں نے حکام بالا سے سڑک کی جلد تعمیر کا مطالبہ کر دیا ملتان میں شہر اکنالن کولونی میں کے بلوک کی پارک کا ترقیاتی کامل توا کا شکار پارک کو وسیع کرنے کے علانات پر عمل درامت نہ ہو سکا شیئرمن پی ایچ ایجاز حسین کا پارک کا دورہ کہتے ہیں پارک کو وسیع کرنے کے لیے کام جاری ہے پارک میں خواتین اور مردوں کے لیے جمعنی زیم بھی بنائیں گے ملتان میں بلدیاتی نمائندوں کا جشن جاری ادارے بہال ہونے پر بلدیاتی نمائندوں کے بیرے پھر سے آباد یونین کانسل نمبر پانچ اسمان آباد میں یوسی شیئرمن راو مزر الاسلام کے دفتر میں شہریوں کا رشت لگ گیا ادھر بلدیاتی ادارے بہال ہونے پر جماعت اسلامی ملتان نے خوشی کا اظہار کر دیا ظلے امیر صفر اقبال حاشمی کا کہنا تھا تحریک انصاف نے بلدیاتی نمائندوں پر شب خون مارا بلدیاتی نمائندے خدمت کی بنیادی اصاف ہوتے ہیں بلدیاتی ادارے بہال ہو گئے لیکن ملتان میں تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کا کوئی عمل اقدام نظر نہ آسکا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میوسیبل کارپوریشن سید بابر شاہ کا کہنا ہے کہ اگلیہ کے فیصلہ کا احترام کرتے ہیں اور مسلمی قنون نے اپنے سسٹم میں بلدیاتی اداروں کو حقوق نہیں دیئے عوامی مسائل حل ہونے چاہیے لئیہ میں اس ایک سیک ٹکنالوجی کی بسوائے روایتی بھٹوں کے خلاف کارروائیاں محکمہ محولیات نے اکیس بھٹے سر میں وہاں کر دیئے بھٹے کو چلانے کے لئے استعمال ہونے والا سامان دھی کب سے ملے لیا گیا پوٹ چٹھا میں گندوں کے تیار پسر زمیداروں نے کٹائی کا عمل شروع کر دیا کاشکار پوری محنت کے ساتھ گندوں کی کٹائی میں مصروف کسان رہنماؤں نے بارشوں سے گندوں کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ ظاہر کر دیا کہتے ہیں پنجاب حکومت گندوں کے ریٹ پر نصوے سانی کرے حکومت چھوٹے کاشکاروں کی بہسری کے لئے اقتامات اٹھائے کورونا کی تیسری لہر خطرنا قرار اتوار پیروز شہریوں کے بڑی تعداد نے ننے بچوں کے ہمراہ دربار بہاوپین ذکریہ حاصلی تھی ننے بچے کبوتنوں کو ادانہ ڈالنے کے ساتھ کورونا وبا سے نجات کی دعائیں بھی کرتے رہے کہرول پکہ میں مدرشتہ جوامیہ اسلامیہ لیل بنات میں دو مسجد حسین اور مسجد رابیہ مدرشتہ جواز حسین کے والد محمد حسین اور بہن رابیہ حسین نے کیا محمد حسین کا کہنا تھا کہ ہرول پکہ کے مدرشتے میں بہت بھی بچیاں تعلیم حاصل کرے ہی ہیں رابیہ حسین کہتی ہے اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے مسجد دوے زمین کا سب سے افضل اور مقدس خطہ ہو جائے رہیم یورخان کے جناح ہال میں جمعیت اساتذہ پاکستان کے زرے تمام سمینہ اسلام میں عورت کو عالی وقام کی جانے پر شرکہ میں آگاہی مذہبی سکالرز، اساتذہ اور مذہبی جماعتوں کے راہنماؤں کے خطاب سمینہ میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرک کر دی لودھرامی مسیحی براظری کی پام سنڈے کے حوالے سے تطریبات چورچز کے راستوں کو خزوروں کی تہنیوں سے آراستہ کیا گیا چھوٹی بچیاں سب سے زور کی تہنیہ لیے چرچز میں آنے لے دی بچوں بڑوں کی جلوس کی صورت میں چرچز آمد کا سلسلہ جاری اور پھولوں کو ہمیشہ سے ہی محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے کسی سے محبت کا اتھار کرنا ہو یا پھر کسی روٹے کو منانا ہو پھول دے کر ہی منانا جاتا ہے ملتان کے گھنٹہ گھر شوق پر موجود پھولوں کی دکانوں پر اتبار کے روز بھی شہری پھول خریدنے پہنچ کر ادھر پورٹ آباس میں ایکر پر پھیلے گلاب کے پھولوں نے سمہ باندھیا جس کے خوشبو ہر ایک کو اپنی طرف کھیچھنے لگی باک پانچ کہتے ہیں لوگ دور طرح سے پھولوں کو دیکھنے اور سیلسل بنانے کے لیے آگئے ہیں پنجاب پولیس کلچر میں تب بھی لیا چکے ہیں